ہم سب ابھی ایک بہت بڑے سدمے سے گزر رہے ہیں ہمیں ہمارے طاقتور حلقوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اداروں نے سب نے مل کے ہم لوگوں کو ظلیل و رسوا کر دیا ہمارے ایک مجورٹی گورمنٹ کو ہمارے ہر دل عزیز رہنما عمران خان کو جس نے پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کیا پاکستان کے لوگوں کا خیال رکھا اپنے دل سے انہوں نے نہ صرف عزت بلکہ خیال کیا انہوں نے ایسے پروگرام شروع کیے جو لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے تھے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی جائے وہ انٹرنیشنل آہ مالیاتی ادارے تھے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل حکومتیں تھیں یا اندرونی مجرموں کا ٹولہ تھا جسے اپوزیشن کہتے تھے پہلے اور اب وہ حکومت میں ہیں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اس حکومت کو انہیں اٹھا کے جب آلات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے کرونا کی وبا سے انہوں نے ایسے ڈیل کیا کہ پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جاتی تھی اور اور رہتی دنیا تک دی جائیں گی جب بھی کسی بھی پینڈیمک کو ڈیل کرنے کا معاملہ آئے گا دنیا سے وفود نے آکے بل گیٹس نے آکے انہوں نے دیکھا انتظامات دیکھیں انہوں نے کہا کیسے پاکستان جیسے بد انتظام اور غریب ملک نے کیسے اس چیز کو منیج کیا اور it all goes to leadership عمران خان کی ڈائنیمک حساس اور رہم دل leadership کی وجہ سے یہ ہوا تو ہمارے اداروں نے اداروں میں کسی وقت اس اس موضوع پہ بھی بات کروں گا کہ کیا تکلیف کیا ہوتی ہے ان لوگوں کو ہر کچھ عرصے بعد اور یہ ایسی حرکت کرتے ہیں وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ انشاءاللہ اس پہ بھی میں بات کروں گا آج ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اس مجرم حکومت کو جسے import کر کے بٹھا دیا گیا ایک سازش کے نتیجے میں سازش کے مداخلت کہہ لیں یہ بغیرت نہیں مانتے کہ وہ سازش تھی تو مداخلت ہوئی جو بس ایسی جیسے دراندازی آپ سمجھ لیں جیسے کوئی گاڑی چلا رہا اور ایک دم سے steering mode کے اور footpath پہ لیٹے ہوئے لوگوں پہ چڑ جائے اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ ہو کوئی سازش نہ ہو بس وہ اچانک ان کی زندگی مداخلت کر کے اسے ختم کر دے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے ہمارے اپنے ادارے ہمارے اپنے ادارے جن سے عوام نے بے پناہ معبت کی ہے کسی کوئی شخصیات کی وجہ سے نہیں بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت غلط فیصلے کی ہیں جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ملک کو بھی اور قوم کو بھی لیکن پھر بھی ہم نے عزت و تقریم سے رکھا ہم نے انہیں اپنے سارے ریسورسز دیئے ہم نے ان کی ان کا خیال کیا ہمیشہ ان کے ساتھ ہم کرے ہوئے لیکن بہت بہت مایوس کن اور بہت ہی سیڈ سٹوری ہے یہ جو ابھی پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ اور ابھی شروع ہوئی ہے اور عمران خان نے ان کی حکومت نے انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا جتنے جیسے حالات مشکل تھے اور جن سے انہوں نے بردازما ہو رہے تھے ان کا خیال نہیں تھا کہ عوام نے ان سے اتنی زیادہ محبت کیا ان سے اتنی رسپیکٹ کیا اور ان کے پولیسیز کو اور ان کے بیانیوں کو اتنا پسند کیا ہے جب ان لوگوں نے سکسسپلی عمران خان کی حکومت کو اٹھا کے مجرموں کے اس ٹولے کو بٹھا دیا تو لوگ خود بخود بغیر کسی لیڈر کے بغیر کسی کال کے بغیر عمران خان کے اشارہ کیے خود آئے باہر اور لاکھوں کی تعداد میں آئے ان کے دل میں غم اور غصہ تھا جو ان کے چہرے سے ان کی ان کی باڈی لینگویج سے ان کے تاثرات سے یہاں تھا اب دیکھ سکتے تھے کہ لوگ کتنے دکھ اور غصے کی حالت میں اور انہیں بہر یقینی کی اس قیفیت میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کہ جی کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ کس لیے ایسا کیا گیا ہے اور امران خان کو آپ آپ کو ناپسند تھا آپ کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا سٹرونگ پرسنیلیٹی ہے یہ آپ جیسے بونوں پہ حاوی آ چکی اور یہ آپ لوگوں کی اہمیت کو کم کر دے گی اور جیسے پولیسی ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی یہ ان پہ ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی آپ لوگوں کو اور یہ ڈر تھا تو پھر آپ مجرموں کے اس ٹولے کو لانے کے بجائے آپ کسی اور کو لے آتے کوئی یا نو مہین اکریشی آیا تھا یہاں پہ شوکت عزیز جیسا گھٹی آدمی بھی آپ نے لا کے بٹھا دیا تھا ہمارے سروں پہ جمالی تھا اور اس طرح کہ کئی لوگ تھے جو جو کسی گنتی میں نہیں تھے انہیں آپ بٹھا دیتے ان سے ان سے کم وہ نقصان دے تھے وہ بھی کوئی اتنا فائدہ مند نہیں تھے انہوں نے بھی نقصان پہنچایا ہے لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ مجرموں کا ایک پورے کا پورا ٹولہ پوری حکومت جس میں ستر فیصد لوگوں لوگ زمانت پہ ہیں باقی بھی مجرم ہیں لیکن وہ پکڑے نہیں گئے کسی وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے اداروں کے مجرم قوم کے مجرم ملک کے مجرم انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جہاں بھی جسے موقع ملا انہوں نے ضرب لگا ہے قوم کے مفادات پہ لوگوں کو تنگ کیا انہوں نے تو ان لوگوں کو بٹھانے کے بجائے آپ کسی اور یعنی کسی اجنبی کو بٹھا دیتے مقصود چپڑاسی کو بٹھا دیتے وہ ان لوگوں سے تو بہتر تھا اس نے امانت تو رکھی دی اس نے خیانت تو نہیں کی دی بہرحال اب یہ سب ہو گیا یہ سب ہو گیا ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے نہ انہیں اندازہ تھا نہ عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں اور لوگ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جب لوگ باہر آئے اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنا عوامی رابطوں کا سلسلہ شروع کیا پشاور کراچی لاہور اسلام آباد ان سب جگہوں پہ لوگوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں وہ کیا ہے دوستو آپ ہم لوگ مغربی جمہوریت کے سائے میں زندہ رہے ہیں اور مغربی جمہوریت دنیا کے سٹیٹ رننگ سسٹمز میں سے ویکسٹ پاسیبل فارم آف گورنمنٹ میں جس میں اکثر تھگوں بدماشوں چوروں امیر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی اقلیت کے ساتھ ایک بہت بھاری اور واضح اکثریت پہ حکومت کر سکیں مغربی جمہوریت بیٹر آف دی ورس کے سسٹم پہ چلتی ہے کہ یہ سارے چور اور سارے مجرمین میں سے بہتر کون ہے وہ اور پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ ڈیپ سٹیٹ یا جسے آپ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کے مفادات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی کسی بھی نظام کو آسانی سے چلنے نہیں دیتے اس میں اکھار پچھار توڑ پھر کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی سٹیبلیٹی نہ آئے کوئی اس میں ایک استقامت یا سمجھئے ایک طاقت نہ آجائے جو اسے نظام کو آگے پڑھاتی ہے وہ نہ آنے پائے تو وہ سب ہوتا رہتا ہے اس میں ہم اب اس بند گلی میں پھس گئے ہیں جس میں نکلنا بہت مشکل ہے عمران خان کا ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد ہوگا تیرا کے الیکشن میں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ چار حل کے کھول دیں پورے ملک میں بے ایمانی ہوئی تھی پورے ملک میں دو نمریاں ہوئی تھی آہ بیلٹ باکس بھرے گئے تھے جالی موریں لگیں تھے ہر طرح کے جو فراڈ یہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے کیا تھا تو عمران خان کی جنگ بہت طویل تھی بہت ٹائم لگا لیکن ان چھوڑا نہیں عمران خان ایسا بندہ نہیں ہے جو پیچھے ہٹ جائے شکست مان لے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ ہار مان نہیں لیتے تو وہ ہار ماننے والے لوگوں میں اسے نہیں ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے چار حل کے کلوائے انہوں نے یہ تسلیم کروایا کہ جی دان لی ہوئی تھی وہ الگ بات ہے کہ سسٹم اتنا زیادہ ان مجرموں کے شکنجے میں ہے کہ اس سے کوئی بہتر چیز کی توقع رکھنا یا فائدہ اٹھا لینا چاہے وہ کوئی بھی کوئی سے بھی ادارے ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں لے سکتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو پتہ یہ ہے ہی سب ان سے بہتری کی توقع رکھنا ممکن نہیں ہے تو جمہوریت میں صرف ووٹ دینا کافی نہیں ہوتا آپ کو ایوری سنگل ڈے اس میں انوالو ہونا ہوتا ہے اپنے اپنے نمائندوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ان سے جواب لینا اپنے انپوٹ دینا پالیسیز لاو میکنگ میں آپ کے منصوبے جو بن رہے ہیں ان میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر جمہوریت بہت کمزور ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اتنے زیادہ انوالو ہوئے ہیں جو کبھی بھی نہیں تھے اور لوگوں کی طاقت جو ہے جمہوریت کو مضبوط بناتی ہے اب عمران خان نے ایک پلان بنایا انہوں نے جیسا کہ وہ ہمیشہ ایک پلان کرتے ہیں ایک پلان بی بناتے ہیں اس کا فال بیک میکنزم چیک کرتے ہیں اس کے اثرات دیکھتے ہیں اس کے ساپ سے آگے چلتے ہیں اجتماد کئی ہو گئے ابھی کچھ اور بھی ہوں گے انہوں نے میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے پریس کانفرنس بھی انہوں نے جب سے مجرموں کے ٹولے کو بٹھایا گیا ہے اس کے بعد سے پہلی پریس کانفرنس عمران خان نے کل پرسوں کی تھی انہوں نے کال دی انہوں نے فنڈریزنگ شروع کی اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے تھوڑا بہت سسٹم میں تھوڑا بہت جمعود کم ہوا ہے اور چیزیں آگے بڑھی ہیں ابھی لمبا سفر ہے بہت آگے جانا ہے عمران خان نے بتا دیا ہے کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد گرمیں آ جائیں گی آہ افکورس مشکل ہوگی لیکن یہ کہ عمران خان نے پہلے بھی یہ کیا تھا ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا اور اب بھی ہم دیں گے ہمیں اس لمبے رستے پہ چلنا ہے ہمیں اس لمبے رستے پہ چل کے ان لوگوں کو بتانا ہے انہوں نے جو اس دفعہ بہت ہی بڑے بلندر کی ہیں پہلے بھی بہت غلطیاں کرتے تھے اور نقصان ہوتا تھا لیکن اب جس پوائنٹ پہ یہ پہنچا دیا ہے انہوں نے مجرموں کو اس قوم پہ مسلط کر دیا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہمیں ہمارا حق چاہیے عمران خان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کروا دیں کوئی فیور مت دیں کوئی چیز اور مت کریں ان لوگوں کو کو آپ ایک غیر جانبیدار جو ہمارے ہوتا ہے غوری حکومت بنا کے اور جیسے سسٹم ہے اب اس میں ظاہر ہے اداروں کی بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں آپ کے حساس ادارے بھی ہیں بے حس ادارے بھی ہیں سب شامل ہیں عدلیہ بھی ہے الیکشن کمیشن اس وقت سب سے بڑا کلپریٹ ہے کیونکہ الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں انہوں نے اس پروسس کو سلو ڈاؤن بھی کیا ہے اس پروسس کو انہوں نے ملائن بھی کیا ہے اس پروسس میں انہوں نے پولیوٹ بھی کیا ہے ہر طرح سے جیسے بھی اس میں فراڈ دھوکہ اور جرائم کے جس کے عادی ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اور مزید کریں گے تو اس وقت ہماری آہ جنگ جو ہے وہ صرف یہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی الیکشن کروائیں اور الیکشن صاف اور شفاف کروا دیں باقی عوام جانے اور آہ نظام جانے شفاف الیکشن میں کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے موسیقی موسیقی